میں بیان کر رہا تھا مجموع بہت زیادہ تھا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں میں نے اس کو دو تین دفعہ کہا اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا ہو شکروں کی آواز ذرا پست ہے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا پیچھے نہیں پتا چلا اتنے زور سے ڈانٹا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے میں ایک پہلے تو گھوڑا آگئے کہ ہوا کیا اچھا اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ ضرور کہو میں نے کہا ایک دم وہ جب غصے میں ہے میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے دیکھنے جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو کیا ہوا پھر دو تین دفعہ شندت سے کہو پھر کہا اللہ کے لئے درود نہیں کہتے رحمت کہتے ہیں علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے بالکل ٹھیک آپ کے بچے ہیں جواب فرمائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرود تو کوئی اثر ہے میں نے اللہ کا سجدہ آدھا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے بابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا میں اسے بیزتی تو سمجھ ہی نہیں سکتی میں نے اللہ کا شکر ادا کی میں نے اس کا مزہ لیا مزہ لیا اگر تم چھوٹ چھوٹ بچے ہو تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گلے کرتے دوسرے استاد جس سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لمحے بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تمہیں نے خالی ڈانٹہ تک پڑے ہوگے تھپڑ بھی لگاتے تم کو حق آسد جن لوگوں نے میروں پر احسان کیا ہو وہ میرے استاد میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا میں نے گھٹا نہیں دیکھا آپ سے بھی کہتا اپنی سوچو گے نا چلو موسیقا